ناظرین زخم کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب عریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی عریج سے ملے گا اور عریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لیے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو عریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح عریج اور عریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد عریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے کہے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان عریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ان ترسٹنگ آپ دیکھیں کہ جب عریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی عریج سے ملے گا اور عریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لیے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو عریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہ بہت ہشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح عریج اور عریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد عریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے کہے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان عریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب عریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی عریج سے ملے گا اور عریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جا� جاؤ گی میرے پاس ہی آگی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لیے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو عریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح عریج اور عریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد عریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے گئے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان عریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گ آپ دیکھیں کہ جب عریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی عریج سے ملے گا اور عریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لیے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو عریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشی پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح عریج اور عریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد عریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے گئے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان عریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو آپ دیکھیں کہ جب عریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی عریج سے ملے گا اور عریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لیے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو عریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح عریج اور عریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد عریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے گئے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان عریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو آپ دیکھیں کہ جب عریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی عریج سے ملے گا اور عریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لیے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو عریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح عریج اور عریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد عریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے گئے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان عریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ آ ویڈیو آپ دیکھیں کہ جب عریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی عریج سے ملے گا اور عریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لئے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو عریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح عریج اور عریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد عریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے گئے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان عریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب عریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی عریج سے ملے گا اور عریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لیے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو عریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح عریج اور عریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد عریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے گئے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان عریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آپ دیکھیں کہ جب عریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی عریج سے ملے گا اور عریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لئے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو عریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح عریج اور عریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد عریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے گئے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان اریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں کہ جب اریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی اریج سے ملے گا اور اریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لئے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے گئے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے اریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ای ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں کہ جب اریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی اریج سے ملے گا اور اریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج ایفان اور اس کی والدہ دونوں سے کہے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان اریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں کہ جب اریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی اریج سے ملے گا اور اریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لیے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے گئے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان اریج کو تو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں کہ جب اریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی اریج سے ملے گا اور اریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لئے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایما بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے کہے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان اریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں کہ جب اریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی اریج سے ملے گا اور اریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آگی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لئے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے کہے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان اریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب اریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی اریج سے ملے گا اور اریج کو بتائے گا اگر دل لگانے کے لئے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے کہے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا آپ دیکھیں کہ جب اریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران اسکندر بھی اریج سے ملے گا اور اریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لیے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایما بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے کہے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان اریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لیے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے گئے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان اریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں کہ جب اریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی اریج سے ملے گا اور اریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لئے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے گئے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان اریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں کہ جب اریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی اریج سے ملے گا اور اریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لیے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایما بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج ایفان اور اس کی والدہ دونوں سے کہے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان اریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں کہ جب اریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی اریج سے ملے گا اور اریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لیے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے گئے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان اریج کو تو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب اریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی اریج سے ملے گا اور اریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لیے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے گئے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان اریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب اریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی اریج سے ملے گا اور اریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لئے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے گئے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان اریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آپ دیکھیں کہ جب اریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی اریج سے ملے گا اور اریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لیے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایما بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے کہے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان اریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں کہ جب اریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی اریج سے ملے گا اور اریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لیے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے کہے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان اریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں کہ جب اریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی اریج سے ملے گا اور اریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لیے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے کہے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان اریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لیے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے گئے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان اریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں کہ جب اریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی اریج سے ملے گا اور اریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لیے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ افان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایما بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی افان پیے گا تو افان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں افان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ افان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج افان اور اس کی والدہ دونوں سے کہے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا افان اریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب اریج افان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی اریج سے ملے گا اور اریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لیے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ ایفان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایما بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی ایفان پیے گا تو ایفان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں ایفان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ ایفان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد ایفان اور اس کی والدہ دونوں سے کہے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا ایفان اریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں کہ جب اریج ایفان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی اریج سے ملے گا اور اریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لیے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ ایفان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی ایفان پیے گا تو ایفان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں ایفان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتہ چلے گا کہ ایفان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج ایفان اور اس کی والدہ دونوں سے کہے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا ایفان ایفان اریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب ایفان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی ایفان سے ملے گا اور ایفان کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لئے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ ایفان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایما بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی ایفان پیے گا تو ایفان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں ایفان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ ایفان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج ایفان اور اس کی والدہ دونوں سے گئے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا ایفان اریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں کہ جب اریج ایفان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی اریج سے ملے گا اور اریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لئے کوئی ملا دی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ ایفان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایمہ بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی ایفان پیے گا تو ایفان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں ایفان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ ایفان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج ایفان اور اس کی والدہ دونوں سے گئے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا ایفان اریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے جب اریج ایفان سے کچھ نراض ہوگی تو اسی دوران سکندر بھی اریج سے ملے گا اور اریج کو بتائے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی تم گم پھر کر جہاں بھی جاؤ گی میرے پاس ہی آو گی اب تمہیں سارے جہان میں اگر دل لگانے کے لئے کوئی ملا بھی تو میرا چھوٹا بھائی تو اریج کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ ایفان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا ہی چھوٹا بھائی ہے اور دوسری جانب ایما بہت ہی حشیاری کے ساتھ پانی میں نیند کی گولی ملا دے گی اور جب وہ پانی ایفان پیے گا تو ایفان وہیں سو جائے گا اور جب صبح اریج اور اریج کی والدہ دونوں ایفان کو تلاش کرتے ہوئے ایمن کے روم میں آئیں گی تو انہیں پتا چلے گا کہ ایفان تو رات ایمن کے ساتھ ہی سو گیا تھا جس کے بعد اریج ایفان اور اس کی والدہ دونوں سے گئے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اگر آپ سب کچھ مجھے بتا دیں گے تو شاید مجھے اتنا برا نہیں لگے گا جب کوئی تیسرا شخص مجھے آ کر وہ سب بتائے گا تو ناظرین کیا ایفان اریج کو سب سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو